اسلام علیکم دوستو پاک ریئے نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد امجد تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں اور میرے سبسکرائبر ہیں اللہ تبارک وطالعہ وہ جہاں پر بھی ہیں جس ملک میں بھی ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کرے تو دوستو بات چل رہی تھی محسن فروغ کی تو آج تقریباً آٹھ دس دن ہو چکے ہیں تو جو افسوسنا کا واقعہ پیش آیا تو والی بال میں جو ایک بڑا نام والی بال کا بے تاج بادشاہ محسن فروغ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور جو محسن فروغ کی وجہ سے جو ایک گیپ آیا ہے تو وہ کبھی بھی پور نہیں ہو سکتا تو دوستو محسن فروغ کی والدہ محسن فروغ کی والدہ صاحبہ نے یہ جو تین چار منٹ کا کلپ ریکارڈ کروایا اور وہ پھر سوچل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا اور وہ بہت زیادہ وائرل ہوا تو اس کا جو پیغام تھا محسن فروغ کی والدہ صاحبہ کا تو وہ پیغام کا کچھ فیدہ نہیں ہوا تھوڑا سا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ایم این صاحب ہیں صداقت علی صاحب وہ ان کے گھر میں آئے ہیں تازیت کی ہے دعا کی ہے اور یقین دہانے کرائی ہے کہ میں جو ہے کاروائی کروہ ہم کریں گے کروائیں گے اوپر جو ہاں سختی کریں گے تو آپ کو انصاف دلوائیں گے لیکن دوستو ایم این صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے وزیراعظم عمران خان صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو جو سرور صاحب ہیں انہوں نے ٹیم دیا ہے بلایا ہے جو عزیزو کارب ہیں گھر والے ہیں والدہ صاحبہ اور جو عزیزو کارب ہیں محسن فروغ کے اور ان کو بلایا ہے کہ وہ ساری ڈیٹیل تفصیل بتائیں تاکہ جو ہے اس کاروائی کو آگے بڑھایا جائے اور جنہوں نے جیزیتی ظلم کیا ہے ان کو گرستار کروایا جائے دوستو یہ سب جو ہے یہ ایک وقت کو آگے آگے گزارنے کے لیے ہے سارا کچھ ہے اور لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں آپ شاید میری باتوں سے نراز ہوں گے کہ یار یہ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں دوستو جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے ریل جو بات ہے وہ ریل ہی ہے تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جذباتی باتیں بہت خوش کر سکتا ہوں لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے حقیقت یہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہوا ہے بحریہ ٹون میں تو بحریہ ٹون کا جو مالک ہے وہ ملک ریاض صاحب ہے تو ان کا کیا تعلق تھا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم و ذہتتی کی محسن فروغ کے ساتھ تو ان کے ساتھ ملک ریاض صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن جو نقصان ہوا جو افسوسناک جو واقعہ ہوا اس کا جو شاید ان کو علم تھا جنہوں نے ظلم کیا محسن فروغ کے اوپر علم ان کو یہ تھا کہ اگر ہم یہ ظلم کریں گے جو وقوع جو ہوا بحریہ ٹون میں یہاں پر ہم یہ واردات کریں گے تو ہمیں جو ہے ہم بچ جائیں گے ہمیں کو پکڑ نہیں سکتا ان کے علم میں یہ بات کہاں سے آئی ہوگی تو یہ بات تو میرے علم پہلے بھی تھی کیسے کہ جب لہور میں پہلے ایک پلازہ گرا پلازہ جو ہے اتنا بڑا پلازہ گرا شوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی بحریہ ٹون میں گرا وہ لیکن میڈیا نے وہ پلازہ نہیں دکھایا پلازہ گرتے ہوئے اس کی ویڈیو موجود ہے لیکن میڈیا نے نہیں دکھایا میڈیا نہیں دکھا ساتا کیونکہ اس کا مالک بیریہ ٹون کا وہ جو ہے وہ ملک ریاض ہے تو یہ سب کو پیسے ملتے ہیں پلازہ ملتے ہیں جیسے آپ سنتے رہتے ہیں جی صحافیوں کو پلازہ ملتے ہیں بگریبوں کو کھانا ملتا ہے تو وہ سب کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں ملک ریاض سب کو خوش رکھتے ہیں تو میڈیا کو بھی خوش رکھا ہوا ہے تو میڈیا میں اور اس سے علاوہ اور بھی بڑے واقعے اس طرح کے واقعے پہلے بھی ہو چکے ہیں بیریہ ٹون میں لیکن وہ ان کو دبا دیا جاتا ہے میڈیا پر نہیں آنے دیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بیریہ ٹون کا نام ہے پاکستان میں ہزاروں پے کی زمین لے کر بیریہ ٹون والے کھربون پے میں بیجتے ہیں تو وہ اس لیے بیجتے ہیں کہ ان کا ایک سٹنڈر بنا ہوا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جو بیریہ ٹون کے اندر کوئی ایسی کوئی منفی خبر میڈیا پر آئے جس کو سن کر جو جو پلاٹ لینے والے ہیں جو بیریہ ٹون میں رہنے والے ہیں وہ ان کا دل جو ہے نا وہ متنفر ہو جائے کہ یار یہ سوسائٹی تو ٹھیک نہیں ہے یہاں پر تو یہ جو ایسے سے واقعات پیش آتے ہیں تو یہ اصل وجہ ہے تو وہ خبر اس لیے نہیں آنے دیتے کہ ان کی جو ان کا ایک نام بننا ہوا ہے وہ جو ایک بیریہ ٹون کا وہ جو ساری پورے پاکستان میں ان کا جو ریڈ ہے دیکھیں اب ہزاروں میں زمین لیتے ہیں کھربوں میں بیچتے ہیں تو کس لیے بیچتے ہیں کیوں بک جاتی ہے اس لیے بک دی ہے کہ انہوں نے ایک سٹنڈر بنایا تو اس سٹنڈر کو قیم رکھنے کے لیے شاید ان ظالم لوگوں کو بدبخت لوگوں کے اس بات کا علم تھا کہ یہ واردات ہم کریں گے اگر بیریہ ٹون میں کر کے چلے جائیں گے وہ خود سمال لیں گے بیریہ ٹون والے جانے اور پولیس والے جانے تو اب ساجے جنجوہ صاحب نے پوری تفصیل سے بتایا انہوں نے بتایا کہ جو تھانہ ہے جو پنڈی جہاں پر جس تھانے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا وہ تو جو بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی انہوں نے کاروائی کرنی ہوتی ہے تو بیریہ ٹون کی اجازت کے بغیار وہ کچھ نہیں کرتے تو بیریہ ٹون کا کمال کیا ہے ان کی کیوں چلتی ہے وہ حکومت بھی نہیں ہے ان کی اس لیے چلتی ہے کہ انہوں نے کہا پس نوٹ بہت زیادہ ہے گھر بہت روپیہ ہے تو اب ہمیں بات کر رہا تھا کہ حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی امران ہاں خود چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا کیوں اس لیے نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ اس کا ملک ریاض ہے ملک ریاض جو ہے اس کے پاس بڑے طریقے ہیں بڑے گر ہیں اس کے پاس وہ جو بھی کوئی مدتی ہے اس کو ملک کنٹرول وہ کر لیتا قادی اعظم استعمال کرتا ہے اور جناب اس کا وہ کنٹرول اثر کر لیتا ہے تو یہ ہمارے ملک کی یہ بدنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اب یہ دیکھیں کہ ایک وزیراعظم وہ نہیں اس کو کچھ کر سکتا جتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کی محسن فروغ کی میں نے آج تک انٹرنیشنل کھلانیوں کی اتنے بڑے بڑے واقعات کی ایسے ویڈیو وائرل ہوتی نہیں دیکھی جتنی محبت کرتے ہیں لوگ محسن فروغ کے ساتھ اور ایک افتہ مسلسل پھر اس کی والدہ کی ویڈیو آئی وہ بھی فوراں جو ہے وہ ملین میں ساری ویڈیو گئیں ویوز اور جناب شیئر ہوتے گئی لیکن اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی میڈیا کے اوپر پہلے دن خبر چلی محسن فروغ کے واقعے کی تو وہ غلطی سے چلی غلطی کیسے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ بیری اٹون کے اندر ہوا ہے پہلے ان کو خبر یہ ملی کہ وہ کھائی میں نیچے گرا دیا گیا ہے تو جو حقیقت تھی وہ جب ان کو پتا چلا یہ تو بیری اٹون میں واقعہ پیش آیا ہے یہ جو ظلم و بربریت ہوئی ہے یہ جو بیری اٹون کے اندر ہوئی ہے پھر انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے دوبارہ خبر محسن فروغ کی نہیں چلائی اس کے باوجود کہ ان کو پتا ہے کہ یہ والوی بال کا بیتاج بادشاہ ہے لکھوں لوگ اس کو چاہتے ہیں پوری دنیا میں اس کے فین مجود ہیں لوگ اس کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے ساتھ آگے بڑھنے کے لئے تیار ہیں تو دوستو اس میں میں ایک اور بات کرتا ہوں ایک تو اپنا قصور عوام کا بھی ہے ہم نے کیا کیا ہم یوٹیو پہ ویڈیو لگاتے رہے ہیں فیس بوک پہ ویڈیو لگاتے رہے ہیں یہ تو ہم نے بہت کیا ہے لیکن اگر یہ تنے بھی لوگ جو ویڈیو لگا رہے تھے اس کے لئے واض بلند کر رہے تھے سوچل میڈیا پہ اور یہ سارے اگر کٹھے ہو جاتے ہیں اس موقع کی اوپر ان کے گھر کے اوپر بیریٹون کے باہر اگر کوئی روڈ شڑ بلا کرتے کچھ اتجاج کرتے پورا من اتجاج کرتے تو پھر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا تو لیکن لیکن پھر بھی ظاہر ہے اب بیریٹون والے ملاقاتیں وہ کریں گے ان کے گھرون سے ملیں گے جو نیچے والے عملہ ہے وہ ملے گا کیوں ملے گا کہ وہ پیسہ جو ان کے پاس جو اصل جو تھیار ہے اس کو استعمال کریں گے کہ بھی آپ ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا کیونکہ وہ کسی بھی صورت ہے یہ بات نہیں آنے دیں گے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ بیریٹون کے اندر آیا اگر بیریٹون کے اندر یہ واقعہ نہ ہوتا کسی اور جگہ پر ہوتا جتنے مزی طاقتوار ہوتے جو مجرم تھے جو جرم تھے جن نے ظلم کیا ہے تو وہ پکڑے جاتے ان کو سزا ملتی لیکن مسئلہ یہ بنایا کہ اب ان کو یقینا پتہ تھا جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کے علم میں تھی یہ بات کہ اگر ہم بیریٹون میں یہ ساری واردات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اسی لئے انہوں نے بیریٹون کے انتحاب کیا وہاں پر اس کو بلایا موسن فروغ کو اور وہاں پر یہ ظلم اور بربریت کی ہے تو اس لئے اللہ تبارک وطلہ پاکستانیوں پر رحم کرے پاکستان کے حال پر رحم کرے یہ جو سارا جو سلسلہ ہے اپنا جو پاکستان کا جو قانون ہے جو عدالتیں ہیں نہ عدالتوں میں نصاب ملتا ہے نہ تھانوں میں نصاب ملتا ہے تو نصاب اس کو ملتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لئے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک وطلہ دیکھیں ہمارے حال پر رحم کرے لوگوں نے عمران ہاں کو ووٹ دیا اس لیے دیا کہ جی طریقہ انصاف ہے یہ انصاف لے کر آئیں گے عمران ہاں کو ووٹ اس لیے دیا کہ عمران ہاں نے کہا کہ ہم میں پلیس کو درست کروں گا پلیس کو ٹھیک کروں گا لیکن ہوا کیا پلیس پہلے سے بہتر ہو چکی ہے تو دیکھنے ہی حکومت میں آنے سے پہلے باتیں کرنے سارا کچھ کرنا بہت آسان ہے لیکن حکومت میں آ کے اس کے اوپر عمل درامت کرنا یہ بہت بڑے جگرے والے اور بہت بہت بڑے دلیر آدمی کا کام ہے تو جب آپ کومت میں آتے ہیں سیٹ پہ آتے ہیں تو پھر جو بڑے بڑے مگرمچ ہیں وہ آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتے تو پھر وہ آپ کو ڈراتے ہیں جب آپ کچھ کرتے ہیں پھر وہ آپ کو ڈراتے ہیں آپ کی کومت چلیے گی آپ عمران ہاں کو انہوں نے اس چکر میں لگا دیا کہ وہ اپنی کو مد بچانے کے چکروں میں پڑھا رہے اور باقی جو سسٹم ہے جو نیچے ملک کا وہ ویسے ہی ہے اللہ معاف کرے لوگ پریشان ہیں تو دیکھیں پاکستان میں اگر یہ انصاف والا معاملہ ٹھیک ہو جائے انصاف ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے جی غریب کو انصاف ملنا شروع ہو جائے امیر کو انصاف ملنا شروع ہو جائے تو سارا معاملہ سیدھا ہو سکتا ہے اللہ تبارک اللہ کی مدد آجے گی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے تو میں اب یہی کہہ سکتا ہوں تمام ان دوستوں سے جو فین جنہوں نے بڑی آواز بلند کی سوچل میڈیا پر محسن فروق کے لیے صرف وہ دعا کریں اللہ تبارک اللہ محسن فروق کی مغفرت کرے اس کے لیے جنت میں درجات بلند کرے اور اس کی جو والدہ ہے اللہ تبارک اللہ صبر کی اللہ پاک تفیق تا فرمائے اور ان کے لیے اللہ پاک اس کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی محسن فروق کی لیکن اللہ پاک ان کو بہتر اللہ پاک ان کو صلح تا فرمائے کیونکہ ان کے لیے یہ بہت بڑا دیکھنا لوگ جو عام لوگ تھے جو ان کے گھر والے جزیز و رشتے دار نہیں ہیں وہ اتنے پرشان ہوئے سارے مسئلے پر تو والدہ کے اوپر کیا گزری ہوگی ایک ہیرہ یہ ہیرہ تھا ہیرہ محسن فروق ایک ہیرہ تھا لوگ اور دوسری بات دیکھیں ہم نے بڑے بڑے علماء کرام کے جنازے دیکھے اور دنیا کے بڑے بڑے دنیا دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے بلند لوگوں کے جنازے دیکھے لیکن جیسا جنازہ محسن فروق کا جنازہ ہے کتنا بڑا جنازہ بھی اس کے اندر کوئی ایسی چھائیاں تھی جو اللہ پاک کو پسند دی یہ اتنے خوبصورت جنازے اتنے بڑے بڑے جنازے یہ بہت ہی کم لوگوں کو ملتے ہیں یہ اتنے خوشنصیبی کہ اتنا بڑا جنازہ ہو جانا پوری دنیا سے لوگ جناب جوگ دار جوگ وہاں پر جنازے میں پہنچے ہیں جو پہنچ سکا وہ ضرور پہنچا ہے تو یہ ساری دوستوں صورتحال تھی اب یہ امید لگانا کہ یہ جو مجرم ہے ان کو کیفرے کرداد پہنچا دیا جائے گا یہ باتیں ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا صرف وقت کو ٹالنے کے لیے کوئی ادھر سے ملے گا تھوڑا سا 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 ڈلے ڈلے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے پہلے لوگ بھول جائیں گے پھر رشتہ دار بھول جائیں گے پھر گھر والے بھی بچارے چل پھر آگ کا ہار کے وہ بھی بیٹھ جائیں گے تو یہ پاکستان ہے تو یہ معاملہ اگر بیریٹون میں نہ ہوتا بیریٹون کے باہر کسی جگہ پر بھی ہوتا تو اس وقت وہ قانون کے کٹیرے میں ہوتے مقدمہ درجے ہو چکے ہوتے تو لیکن بیریٹون کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اس وجہ سے پولیس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حادثاتی واقعہ ہے پاؤں فسلہ یہاں خود چھلانگ لگا دی بل جو بھی کہانی کو انہیں بنانی تھی بناہ بن ہو کہ اس معاملے کو دوسری طرح انہیں لگا دیا ہے معاملات سمجھیں کہ ختم کر دیا ہے تو اب امیدیں لگانا یہ فضول ہے لیکن ہاں امید اللہ کے اوپر لگانی چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی پکڑ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے تو انشاءاللہ آگے دیکھیں اللہ پاک کے کیا کرتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے گھر والوں کے لئے سانیاں کریں دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں بہت شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ